دیکھتے ہیں آپ اس کو یہ الگی گھاد اوپر بھی تہر رہی ہے کچھ بیٹھ بھی گیا ہے آپ اس کو کم سے کم ایک دن اگر چھوڑ دیں یعنی رات کو چھوڑ دیں صبح کر لیں تو بہتر رہے گا لیکن میرے لئے پسٹو ٹائم بہت کم چونکہ مجھے اور کام کرنا ہے تو اس لئے میں اب اس پورے پانی کو کار لوں گا فلٹر تو چلتے اس کو فلٹر کرتے ہیں تر رہی ہے جیسے ترمة ٹائم ترین یہ سونے کی رسٹ بیٹھ گئی ہے میں آپ کو دیکھا ہوں دیکھیں لیکن اس پانی میں بھی گاہ تہر رہی تھی اس لئے میں نے پوری پانی کو فلٹر کیا اس پوری پانی کو دو اور دا کسی میں ڈال لیتی ہیں ڈسٹ فغیرہ بھی پوری پانی کسی میں ما بھی لائیں کسی میں گل سوڑی پانی کسید اگر اپنی کسید اگر سکید کسید اگر روز کسید اگر جو روز کسید اگر بھی کسید اگر بھی موسیقی 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 تو یہ بھی تقریبا نہ پہنٹہ لگے گا فیلٹرで ہونے میں پھر آپ کو اس کا پروسس پورا مکمل سمجھاوں گا کیونکہ یہ ابھی بلکل پہر ٹیپنگ نوائے گا لیکن آپ نے اس کو دوبارہ ایک بیٹی جنہی کرنا میں آپ کو پورا مکمل سمجھاوں گا اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ اپ تقریبا ایک گھنٹے کے بعد پانی فیلٹر ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑا سو دوپ میں رکھتا ہوں تاکہ یہ صحیح سوک جائے اب اس فلٹر کو لپیڑ لیتے ہیں پھر اس کو جلا کے گلا لیں گے تو یہ وہی فلٹر ہے اب اس کو جلا لیتی ہیں اور دوبارہ ایکو ریجیا کرنے کا کو فائدہ نہیں ہے ایک تو سو گولڈ زائیں ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ایسی جلا کے آپ نے گلا لینا ہے اگر دوبارہ رفائن کرنا بھی ہو تو سلور یا کوپر ڈال کے آپ اس کو صرف نائٹری کے سڑ سے رفائن کر لیں تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے دوبارہ ایکو ریجیا کریں چلیں یہ فلٹر اب جل رہا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بالکل اس کو صحیح راہ بنا کے فلٹر کا کاربن جو ہے اس کو اچھی طرح جلانا ہوتا ہے تو پھر یہ صحیح گلے گا اگر فلٹر کا کاربن رہ جاتا ہے تو پھر گلنے میں جو ہے جھاگ بنتی ہے اور روے بغیرہ رہ سکتی ہیں اس لئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح جلانا ہے بالکل اچھی طریقے سے اس کو گرم کر کے جلانا ہے اور اس کو زیادہ ایٹ بھی نیچے سے نہیں دینی ہوتی ہے کیونکہ یہ گولڈ پھر چھپک بجاتا ہے پیالے کے ساتھ اس کو ایسی گولڈ پلٹ کر کے پھرکل ہلکی آنکھ پہ صرف فلٹر کو جلانا ہے زیادہ ایٹیس لیے نہیں دینی کہ یہ گولڈ کیمیکل والا ہوتا ہے چھپکنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی گولڈ آپ کے سامنے جو ہے بلکل تقریبا 97-96 آئے گا 98 بھی آ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کپر والا آئے گا یا حراب آئے گا کیونکہ ہم نے فلٹر جو ہے جو پہلا پانی کیا تھا وہ کارٹن فلٹر نہیں کیا تھا پیپر فلٹر کے اوپر سے گاد وغیرہ نیچے نہیں جاتی اس لیے یہ بلکل صحیح صاف گولڈ آئے گا آپ اس کو بلکل 99.9 کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اس کو چاندی یا کپر میں میکس کر کے صرف نائٹر کے سر سے رفائن کر سکتی ہیں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بھی کوالٹی کیا آتی ہے روا بنے گا تو آپ کو اس فلٹر کو اچھے طریقے سے جلانا ہے کہ اس کا کاربون صحیح جل جائے اور اس کو پیس کے پھر چمچ وغیرہ سے بلکل اس کو پورٹر بنا لیں یہ دیکھنے ہیں اب اس میں آپ کو فلٹر نظر آ رہا ہے فلٹر کی بھی بلکل راکھ بن گئی اس طریقے سے بنانا ہے آپ نے بھی اب اس میں صرف دوبی سوڈا جیسے سوڈیوم کاربونیٹ بھی کہتے ہیں ایک چمچ ڈالوں گا اور آدھی چمچ جو ہے وہ یا ایک چمچ بورکس بس اور کچھ بھی نہیں آئیڈ کرنا اور پھر اس کو کلا لیتے ہیں یہ سوڈیوم کاربونیٹ ہے دوبی سوڈا جیسے بھی کہتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو ابھی آپ صرف جو ہے سوڈی مکاربونیٹ ڈال لیں کیوں کہ پھر اگر بورکس ڈالیں تو اٹھا لی کے یعنی پورڈ کے سیٹوں پر چپکتا ہے وہ اوپر سے بھلے ڈال لیں اب اسی کو ڈال کے پورڈ میں ڈال لیتے ہیں اب اس کو صرف میلٹ کرنا ہے اور گولڈ کی جو کوالٹی آئی گی میں آپ کو بالکل وہ ہی دکھاؤں گا آپ کے سامنے یہ وہی فلٹر ہے وہی پورڈر ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اور میں آپ کو روا دکھاؤں دوں اب چلیں اب اس کو گلا لیتی ہیں یہ بورکس ہے اوپر سے میں نے توڑھا ڈال لی ہے یہ تقریبا تیرہاں سا فارن آئیٹ ہے جس پہ یہ میلٹ ہوگا اس کو دس میٹ تک اچھی طرح گلانا ہے کہ سارا سمٹ کے نیچے چلا جائے اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بالکل ایسے پکنا چاہیے ایک تو یہ گولڈ تھوڑا سی ہیڑ لیتا ہے دوسرا کاربن وغیرہ بھی سمیت ہے اس کو اچھی طرح میلٹ لازمی کرنا ہوتا ہے اس کو دس میٹ تک بھی ترین میلٹ ہونے دیں جب بالکل سمٹ جائے تو پھر اس کو اتار لیتی ہیں دیکھ رہے یہ پک رہا ہے یہ پک کے بالکل نیچے سمٹ جائے گا پس اب اس کو جو ہے نکال لیتی ہیں یہ بالکل صحیح سمٹ گیا ایک سیڑ پہ پھر بھی اس کو تھوڑ سا علاقے رکھ لیتی ہیں تو چلیں دوستوں اگر آپ کو ویڈی اچھی لگی ہو اور آپ کو میری معلومات اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جن بھائیوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا شکریہ اور لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اب اس کو دیکھ رہے ہیں کسی تضاب میں نہیں ڈالا صرف پانی میں بجھا کے تھنڈا کر کے میں آپ کو اس کی پیورٹی دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کے قریب ہے تو آپ کا اگر نائنٹی نائن چاہیے تو اس کو پھر رفائن کر سکتی ہیں دوبارہ ایکوری جیا میں مشورہ نہیں دوں گا وہ پہلا ایکوری جیا تمہاری مجبوری تھی یہ نو گرام ہے پانچ گرام سوری پانچ گرام نو سو دس میری گرام ہے اب اس کو دیکھیں آپ آپ کو شکل سے بھی نظر آ رہا ہو گئی یہ نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ ہے یہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹ بلکل نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں بلکل نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ ہے تو چلو دوستوں اپنی بھائیہ نوبر کے اجازت دیں پھر نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اللہ حافظ موسیقی